ہلو فرنڈز ویلکم ٹو بی آل آنڈا چینل میں ہوں سوچی سمیتہ آج میں آپ کے لئے لکھا ہی ہوں کچھ نیا اور انٹرسٹنگ ویڈیو جو کی ہے ہمارا فیس کی کری تو فیس کی کری بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ میں نے بڑا پیاز لیا ہوا ہے ادرک رسول کا پیز دھنیا کا پتہ اٹھا ماتا لیا ہوا اور یہ پہلے سے فرائے کیا ہوا مچھ لی ہے تو میں نے یہاں پہ گیس آن کر دیا ہے گیس آن کرنے کے بعد میں نے تیل کو گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیا تھا تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے پھر میں نے یہاں پہ آنین لے لیا ہے آنین کا ہمارا اچھی طریقے سے فرائے کرتے ہیں دیکھیں فرنس میں جس طریقے سے آنین کو فرائے کروں بس اسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے آنین فرائے ہو جانے کے بعد آپ لوگوں کو بچ بچ میں چیک بھی کرنا چاہیے کہ اونین ہمارا دیچے نہ لگے تو دیکھیں فرنس میرا اونین فرائے ہو گیا پھر میں نے یہاں پہ 1 تیبل سپون ترمنیک پاوڈر 1 تیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر لیا ہوا ہے ریڈ چلی پاوڈر اور ترمنیک پاوڈر کا ہمچی طریقے سے ملا لیں گے دونوں مکس ہو جانے کے بعد کچھ اس طریقے سے دکھائے دے گا دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا اونین فرائے پھر میں نے یہاں پہ ادھرک رسون کا پیسٹ لیا ہوا ہے ادھرک رسون کو پیسٹ کو بھی ہم اچھی طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کا جو کچھاپن کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ چلا جائے پھر میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی آئڈ کیا ہے تاکہ میرا جو گری بھی ہے وہ اچھی طریقے سے بن جائے دیکھیں فرنس یہاں پہ اوبالانہ بھی شروع ہو گیا ہے اور اچھی طریقے سے یہ مکس بھی ہو گیا ہے پھر میں نے یہاں پہ وانٹوگل سپن گرم مسئلہ کا پاؤڈر لیا ہوا ہے گرم مسئلہ کے پاؤڈر کو بھی گرم مسئلہ کے پاؤڈر کو بھی میں نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اسے مکس کرنے کے بعد میں نے ٹامٹر جو باری کٹا ہوا تھا وہ سایٹ کر لیا ٹامٹر کو بھی ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے تاکہ ہمارا جو اونین اور ٹامٹر ہی وہ اچھی طریقے سے گھل مل جائے دیکھیں میں نے یہاں پہ سواٹ کے اکوڈنگ نمک لیا ہے آپ اپنے سواٹ کے اکوڈنگ نمک لیجئے پھر ٹامٹر کو اچھی طریقے سے ملا لیجئے دیکھیں میں جس طریقے سے کر رہے ہوں اچھی طریقے سے فائے کرنا ہے تاکہ کچھاپن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہ آئے یہاں پہ میرا مسئلہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے پھر میں یہاں پہ پانی آٹ کر لوں گی ٹو اینڈ ہاف کپ میں یہاں پہ پانی آٹ کرتی ہوں پھر میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دیا پانچ منٹ کے بعد یہ اوبالنا سٹارٹ ہو جائے گا پھر میں مچھلی کو آٹ کروں گی دیکھیں یہ پانچ منٹ ہو گیا میں نے مچھلی کو بھی آٹ کر لیا ہے آپ کے مچھلی کے قریب پھر پورا ریڈی ہو گیا ہے پھر میں نے یہاں پہ جو دھنے کے پٹے کاٹے ہوئے تھے اسے آٹ کروں گی اچھے طریقے سے دھنے کے پٹے کو بھی میں نے آٹ کر لیا ہے اور میرا پھرس کری بن کے ریڈی ہو گیا ہے تو فرنس آپ بھی جلدی جلدی جائیے اور اس ریسیبی کو ضرور بنا کے کھائیے اس ریسیبی کو بنانے کے لئے آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا اگر میرا چینل آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز چینل کو سیئر کیجئے سسکرائب کیجئے اور لائک کرنا مت بھولئے فرنس آپ مجھے اس طریقے سے پیار دیتے رہے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے کچھ نیا نیا اور انٹریسٹنگ ویڈیو